تو خبر یہ ہے کہ اس تھاگڈار کے بطور نائف بسیر آسم تو کررے کے خلاف درخواست پر سمات لہور ہائی کوٹ تین تلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیئے کیا نائف بسیر آسم کو کوئی تنخواہ مل رہی ہے کچھ ایک ادارہ بھی پاکستان کا ٹھیک نہیں وکیل وفاقی حکومت نے میدایا کہ انہیں بسیر خارجہ کی ہی تنخواہ مل رہی ہے اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے اشفاق بتائی کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کب تک سنایا جائے گا جب لہور ہائی کوٹ کے جسٹر شاہد بلال حسن نے اس آگدار کے بطور نائف بسیر آسم تکرری کے اخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے وکیل کے جانے سے موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ بسیر آسم کو ایسی کسی تکرری کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی آئین میں اختیار کا ذکر ہے اور کسی بھی اس تکرری کو کل ادم قرار دیا جائے قرآن سماز وفاقی حکومت کی وکیل انترخواست پر اقراض اٹھائے اور یہ کہا کہ وزیری آسم کسی کو بھی تائنات کرتے ہیں اور ان کے پاس تکرری کا خورا اختیار ہے اور اس حوالے سے رولز و بزنس میں بھی واضح کیا گیا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے سرکاری وکیل کے جانے سے یہ بھی کہا گیا کہ حساب دار تور نائف وزیری آسم ترخواست نہیں لے رہے بلکہ وہ اس حوالے سے بطور وزیری حرجہ اپنے طرح وطول کر رہے ہیں جسی شاہد بلال حسن نے کہا کہ ہم نے تمام خرابیوں کو ٹھیک کرنا ہے پورے ملک میں آوے کا آوہ بگڑ چکا ہے جسی شاہد بلال حسن نے کہا کہ اس حوالے سے عدالت آئین اور قرون کے مطابق فیصلہ کریں گی یہ عدالت نے تمام دلائے سننے کے بعد ترخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بہت شکریہ آپ کو آشفاغ تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور مسید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سہاگ دار کے بطور نائف وزیری آسم ترکلری کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے دلائے سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جس شاہد بلال حسن نے ریمارک سی کہ کیا نائف وزیری آسم کو کوئی تنخواب مر رہی ہے کوئی ایک اطارہ بھی پاکستان کا ٹھیک نہیں